اسلام علیکم ایوریون جب سے میں نے اعلان کیا ہے تب سے کافی لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ہم بھی اس چیز پر بہت محنت کر رہے ہیں جو ہی فیلڈ میں نہیں ہے نارمل بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن لیزی ہو جاتے ہیں یا کبھی کچھ ہو نہیں پاتا تو آپ یہ کیسے کر پاتی ہو اور اس کی کنسسٹنسی کیسے منٹین کر پاتی ہو کرنے والے تو ہم کوئی نہیں ہیں کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہیں لیکن یہ ایک دعا ہے جو میں بہت پڑھتی ہوں ہر نماز میں دعا کے وقت پڑھتی ہوں نماز کے بعد پڑھتی ہوں کبھی بھی بیٹھے رہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں تو میں نے سوچ ہے یہ سب آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ چاہتے ہیں میرے پیچھے بھی ایک بار بول سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مکلبل کلوب تبت کلبی الادینک اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے اور یہ آپ جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑے جب آپ دعا مانگتے ہو اس وقت پڑے کیونکہ دیکھیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں لائف میں اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہمیں اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہے تو اگر آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر خوب محنت کریں اور قربانیاں دیجئے بینا قربانی کے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملتا چاہے وہ آپ کی نیند کی قربانی ہو یا آپ کے کچھ نہ کچھ ہم سیکرفائز کرتے ہیں کبھی ہم پرسنل لائف میں کیونکہ آج ہمارے اگزامز ہیں تو آج ہم ہمارے لوگوں کو اس فنکشن میں ٹین نہیں کر سکتے کیونکہ کل یہ دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے ہم ان چیزوں کے لئے سیکرفائز کرتے ہیں ویسے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دین کے طرف بھی اتنی توجہ دیں اور اس کے اوپر محنت کریں کیونکہ جو انسان محنت کرے گا وہ دنیا میں تو کامیاب ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیابیں ملے گی نفس کا تسکیہ کیا ہے کہ اپنی نفس کو ہر اس چیز سے روپنا جسے اللہ نے نا کرنے کا حکم دیا ہے جسی کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گین محرم نکل رہا ہے جاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسی وقت اپنی نظریں جھکا لیں جب آپ اس وقت اپنی نظریں جھکا لیتے ہو اللہ پاک آپ کے پرارے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اسی طرح سے اپنے کانوں سے وہی چیز سنو جسے اللہ نے اجازت دی ہے اور ان چیزوں سے بچو جسے اللہ نے اجازت نہیں لی ہے اپنی ہاتھوں کو بھی اسی چیز کے لئے استعمال کرو جسے اللہ نے اجازت دی ہے اور اس چیزوں میں نہ استعمال کرو جسے اللہ نے اجازت نہیں لی ہے یہی ہوتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں تب آپ جب اپنی نماز بھی پڑھتے ہو آپ دیکھو گے بہت سارے لوگ کہتے ارے میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا دھیان نماز سے نکل جاتا ہے یا میں کچھ اور خیالات میں کھو جاتی ہوں ہم لوگوں کے ساتھ میرے ساتھ بھی بہت ہوا ہم سب کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہماری نماز میں افیکٹ کرتی ہے اور ہماری نماز کو اس طریقے سے ہونے نہیں دیتی تو اسی لئے ہمیں اپنی نفس کا تذکیرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ دیکھو گے جب آپ یہ سب کرو گے کہ آپ کی تلاوت میں آپ کی عبادت میں ایک الگ ہی مزہ آ جائے گا اسی لئے اللہ پاک کہتے ہیں اگر دیکھ دیکھ کر میری ریایت کی حساب سے آپ زندگی گزارو گے تو آپ کامیاب ہوگے اور کامیابے کون دیتا ہے اللہ ہم کامیاب ہونے کے لائک ہی نہیں ہے رزک اللہ دیتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے عزت دولت شہرت زلت ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی نفس پہ کنٹرول کریں اور اللہ کی ساری برکتوں کا مزہ لیں جو جب میں نے سننا شروع کیا مجھے واقعی لگا کہ ہاں یہ تو سچ ہے اور یہی حقیقت ہے اور اس سال میں نے اس چیز کو بہت بار سنا اور اس پہ عمل کرنے کی بہت کوشش کی اور الحمدللہ اس سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آئی تو میں نے سوچا یہ میں آپ سب سے بھی شیئر کروں شاید یہ چیز کو ہم جانتے ہوگے آپ بھی شاید میں کہوں تو آپ اسے جانتے ہوگے لیکن کبھی کبھی جب ہم اسے ایک الگ سٹوری کے ذریعے سنتے ہیں یا کوئی الگ سینٹنس بنا کے سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز نے واقعی میرے دل کو چھو لیا تو میں نے سوچا یہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں تو یہ میں نے بہت اچھی چیز بہت سارے بیانوں میں سنی ہیں اور پرسلی بھی سنی ہیں لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے جو انسان تھوڑی سی مزے کے لیے یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا تو کہتے ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے گناہ نہ کرے کیونکہ کیا ہوتا ہے مزہ تو نکل جاتا ہے اب میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی اگر ہم لے لے تو میں نے تھوڑی سی مزے کے لیے وہ تو کر لیا لیکن اب وہ تھوڑا سا وقت تو نکل گیا مزہ بھی چلا گیا لیکن کیا ہوا گناہ ہمارے ساتھ رہے گیا اب وہ گناہ کیا ہوگا وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا وہ آخرت کے دن ہمارے ساتھ ہشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ہمیں کیا کرے گا جہنم میں چھوڑ کے آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑے سی مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا پر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور آپ تو جانتے اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے اور اسی طرح تھوڑی سی مشکت کے لیے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جی تھوڑی سی مشکت ہوتی ہے اس وقت وہ بھی نکل جاتی ہے جیسے کہ اب مجھے تحجد میں اٹھانے ہی جا رہا ہے یا فجر میں اٹھانے ہی جا رہا ہے نماز کے لیے اور وہ مشکت ہوتی تکلیف ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں مجھے بھی ہوتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے کہ ارے سو جاتے نا اٹھ کے قضاب پر کر لیں گے کیوں مشکت کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مشکت کی وجہ سے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشکت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن جو نیکی رہتی ہے وہ بھی سیم آپ کی ساتھ قبر تک جاتی ہے حشر کے میدان میں آپ کی ساتھ کھڑے رہتی ہے اور نیکی کیا کرتی ہے آپ کو جا کے جنت میں چھوڑاتی ہے تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم گناہ سے دور رہ سکے اور یہ سوچیں اس مزے کے وقت کہ یہ مزہ تو بس کچھ وقت کا ہے ختم ہو جائے گا پر یہ جو گناہ ہے ہمارے سر رہ جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں یہ ایک دیوار بن جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ سوچے اور سوچ کے کرے جسے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ان کی دل کو ٹھےس پہوج جاتی ہے انہیں برا لگتا ہے لوگ تو آگے بڑھ جاتے لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی گناہ آپ کے سر رہ جاتا ہے اور وہ آگے جا کے آپ کو جنت میں اور آپ کے بیچ میں وہ دیوار بن جائے گی تو ہمیں کوشش کرنا ہے اس کے علاوہ ہم اپنی زیادی زندگی میں کیسے ہیں ہم لوگوں سے کیسا بیہیوئر کر رہے ہیں ان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں کہیں ان کا دل تو نہیں توڑ رہے ہیں کہیں ان سے چیٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ان کا پیسہ تو نہیں کھا رہے ہیں کہیں ان کے ساتھ ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے رہا ہے کبھی کبھی ہمیں اچھی چیز کرنے کا یا اچھا رہنے کا اس دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں ملتا بہت ہمیں یاد رکھنا ہے ریٹرن ہمیں دنیا سے نہیں ہمیں آخرت میں اللہ سے چاہیے تو بس یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا کیونکہ یہ چیز میری لائف میں بہت 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 ڈیفرنس لائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو میں ایک میں کہہ سکتے ہیں ایک الگ انسان جو بن گئی ہوں اور یہ چیز نے میری لائف میں بہت پوزیٹیو لی امپیکٹ کیا ہے یہ دو چیز اس پہ ہماری پوری زندگی بیس ہے اور اس سے ہی ہماری دیکھا جائے تو پوری زندگی ہے پیدا ہونے سے لیکھے کبر کی گھڑے تک تو بس میں نے سچ آپ سب سے بھی شیئر کر دوں تاکہ ہم جو اپنے لیے محنت کر رہے ہیں اپنی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں ہم اگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان کی بھی جنت ساتھ بنانے میں ان کی مدد کر رہے تو اس سے اچھا کیا ہی بات ہوں گے ساتھ لیکن اپنے لیے محنت کر رہے ہیں for the betterment of mankind so yallah what do we do تہ مرونا بل ماروف with your actions and your word and your speech go and tell everyone what pleases me وطنہا انل مونکر and again with your actions and words in your speech go and tell people what displeases me and if you do so تک مینون بللہ it will increase your imaan it will increase your faith in me lot of scholars say that that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked and if you I and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allah will save God our imaan till the last breath of our life may allah bless us all I am sure that we can do this and that we can do it that we can do it and that we can do it اور اس کی پوری برکت اور فضیلت کو حاصل کریں اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی چیز کی کمی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں فلانا فلانا چیز نہیں ہو رہی ہے یا یہ چیز نہیں ہو رہی تو ہم یہ سمجھے کہ ایسی کون سی چیز یا ایسی کون سی نماز ہے جو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جس کے وجہ سے ہماری پر یہ آفتیں آئی ہوئی ہیں اور اس سے بچے اور نماز پڑھیں